اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم پڑھتے ہیں بٹا کمپیوٹر آپ کا فارمیسی ٹیکنیشن کٹیگری بی پارٹ سیکنڈ کے لیکچرز ہیں بٹا یہ پیج نمبر ٹوئنٹی ایٹ سے آج ہم نے پڑھنا ہے مایکرو سوفٹ ورڈ یا ورڈ پروسیسر یہ بٹا اپلیکیشن ہے جیسے آپ کے موبائل کے اندر واتس اپ ہے فیس بک ہے اس طرح سے یہ کمپیوٹر کی کیا ہیں اپلیکیشن سوفٹ ویئر ہیں یہ تو ان کے اوپر آپ کام کر کے مختلف قسم کی فائلز تیار کر سکتے ہو مختلف قسم کے جو ڈاکومنٹس ہیں وہ تیار کر سکتے ہو تو اس کام بقاعدہ آغاز کرتے ہیں بٹا پڑھتے ہیں ورڈ پروسیسنگ لائک مایکرو سوفٹ ورڈ ورڈ پروسیسنگ جو ہے وہ مایکرو سوفٹ ورڈ جیسا ہے is largely concerned with the production of textural material text کہا کہتے ہیں میسیج کو تو یہ بہت زیادہ اس کے اندر textural material ہوتا ہے we can create reports ہم اس کے ذریعے reportیں بنا سکتے ہیں medical transcription medical transcription بنا سکتے ہیں memos بنا سکتے ہیں business letter بنا سکتے ہیں and articles اور articles لکھ سکتے ہیں تو یہ سارے کام جو ہے وہ MS ورڈ کے ذریعے ورڈ پروسیسر کے ذریعے کیے جاتے ہیں تو اس کا icon اس طرح کا بنا ہوگا یہ سامنے دکھایا ہوا ہے تو یہ computer کے بارے میں بٹا بیسک سی معلومات ہیں کیونکہ آج کل فارمیسیس پہ patient کا record رکھنے کے لیے computer کا استعمال کیا جاتا ہے ہر چیز کو آپ buy hand return register میں نہیں لکھ سکتے اور وہ اتنا زیادہ پائدار طریقہ بھی اب نہیں رہا تو یہ آپ کو سارا کا سارا data جو ہے وہ computer میں save کرنا پڑے گا تو اس لیے یہ ایسی جو application ہے ان سے آپ کو آگاہی اور واقفیت ہونا ضروری ہے Microsoft word allows the medical assistant Microsoft word جو ہے وہ آپ کو اس قابل بناتا ہے medical assistant کو to produce a document کہ وہ document بنائے needed quickly and easily جن کی ضرورت ہوتی ہے تیزی کے ذات اور آسانی کے ساتھ ایسے documents بنا سکے جن کی ضرورت ہو آسانی کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ بنا سکے وہ کیا کہلائے گا Microsoft word یا word processor کہلائے گا اس کے ذریعے آسانی سے آپ بنا سکتے ہو simple word processing features اس میں کون کون سے features مل جائیں گے کیا کیا کام کر سکتے ہو آپ اس کے اندر insert text کوئی بھی اگر لفظ آپ نے پہلے سے موجود report ہے اس میں ڈالنا ہے تو وہ کیا آ جائے گا اس کو کیا کہیں گے insert text we can insert text anywhere in the document ہم document کے اندر کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ کوئی لفظ enter کر سکتے ہیں اس کی وجہ سے یہ Microsoft word یا word processor کی ذریعے delete text کوئی چیز آپ نے delete کر نہیں ہے delete بھی ہو سکتی ہے we can erase ہم مٹا سکتے ہیں characters کوئی ایک آدھ لفظ کو words پورے الفاظ کو character ہوتے ہیں بھٹا یہ بھی c یہ character ہے words ہو گیا پورا لفظ lines یا کسی line کو مٹا سکتے ہیں اور page یا page کو easily آسانی کے ساتھ page delete کرنا ہے لفظ delete کرنا ہے کوئی ایک آدھ race کرنا ہے یہ کر سکتے ہیں آپ سارے cut and paste کسی جگہ سے کوئی چیز کاٹ کے وہاں پر paste بھی کی جا سکتی ہے cut and paste یا ہم سے چیزیں کرتے ہیں computer میں بھٹا کرتے نہیں ہو آپ تو یہ وہی چیزیں بتا رہا ہے we can remove ہم remove کر سکتے ہیں cut جس کو کہتے ہیں a section ایک section کو a for text from one place in a document ایک جگہ سے document میں موجود ہو and insert paste it somewhere else اور کسی دوسری جگہ پہ اس کو paste کر سکتے ہیں اگر ہمیں کسی اور جگہ پہ پورے text کی ضرورت ہو تو بھٹا وہاں سے cut کر لو اور دوسری جگہ پہ paste کر لو یہ نہ ہو کہ پورا کا پورا آپ یہاں سے لکھو اور وہاں جا کے کسی دوسری جگہ پہ جا کے لکھنا پڑ جائے پورا کا پورا یہ تو بہت time لگ جائے گا تو صرف cut اور paste کر دو control c and control p short keys بھی ہوتی ہیں پھر آ جائے گا پھر copy we can copy any word ہم کسی بھی لفظ کو copy کر سکتے ہیں line line کو copy کر سکتے ہیں paragraph paragraph کو copy کر سکتے ہیں r page یا page کو copy کر سکتے ہیں where else in the file file میں کسی بھی جگہ پہ spell check یہ بڑا زبردست function ہے spell check پہ آپ جاؤ گے جتنا spelling کی mistake ہوگی وہ فورا ان کے نیچے underline کر دے گا اور بتا دے گا کہ یہ spelling آپ کے غلط ہیں اور correct spelling کی جس لفظ پہ آپ جا کے click کروگے correct spelling کی list آ جائے گی اگر آپ وہاں پہ جا کے correct spelling پہ click کروگے اس سے later جو الفاظ بن رہے ہوں گے تو وہ وہاں پہ paste ہو جائے گا تو spell check is very important feature spell check بہت اہم feature of most words processing program بہت سارے جو processing program ہیں ان کا medical spell checkers can be added to the most words processing program medical کے spelling checkers جو ہے وہ add کیے جاتے ہیں processing program میں and can be used to check medical terminologies اور جو medical terminologies ہیں بیٹا تھوڑی سی مشکل ہوتی ہیں ان کو check کرنے کے لیے یہ استعمال کیے جاتے ہیں word process documents word process documents جو ڈاکٹر لکھتے ہیں یا professors لکھتے ہیں کوئی بھی report بناتے ہیں تو اس کے اندر جو medical کی جو مشکل terminologies ہیں ان کے spelling ویر تھی کرنا اور ان کے meanings ویر یہ سارا spell چیک میں آجاتا important and exporting data import and export data کہیں data منگوانا اور کہیں data بھیج اس کو کیا کہتے ہیں important export importing and exporting data allow users to carry the text file into another compatible application program data کو import یا export کرنا کسی بھی text file کو user کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ application program کے ساتھ compatible ہو سکے جو data کہیں سے منگوانا بھی سکے بھیج بھی سکے page formatting پورا page ہی format کر دینا اگر آپ چاہیئے format کر نا ہے مٹ آنا ہے پیج formatting we can decorate our document by different font style page formatting کے اندر ہم decorate کر سکتے ہیں سجا بھی سکتے document کو مختلف font style سے موٹا کر سکتے ہو باریک تیڑا italics جس کو کہتے ہیں سیدھا تو یہ سارے page formatting میں ہو سکتا ہے text size text کا جو ہے وہ size بڑا چھوٹا کر سکتے ہو colors رنگ بھر سکتے ہو highlighting کسی چیز اس کو highlight کر سکتے underline کر سکتے ہو aligning the text text alignment کر سکتے ہو کچھ text آگے پیچھے نہ ہو یہ جیسے ہماری دیکھیں line بنی ہے alignment ہوئی ہے ادھر سے بھی آگے نہیں اور ادھر سے آگے پیچھے نہیں ہے اس کو aligning کہتے ہیں the text making text bold text کو bold کر سکتے ہو italics تیڑا کر سکتے underline نیچے line لگا سکتے اور by creating the line numbers and bullets تو line کے number بھی لگا سکتے جیسے 1 2 3 4 5 6 یہ numbering بھی دے سکتے ہو یا bullets بھی لگا سکتے بلیٹس کیا ہوتی ہیں ساتھ میں نشان آجانا جو خوبصورتی کے لیے دیتے ہیں پیج فارمیٹنگ میں آجائے پیج سائز اور میکزین مارجنز پیج سائز اور مارجنز پیج سائز کا مطلب یہ کہ اگر پرنٹ نکال تو ایک ہی پیج پہ آجائے یا دو پہ آجائے اور مارجنز کہتے وقفے تو یہ آپشن بھی ہے اس میں بٹا ہم مختلف پیج سائز کر سکتے ہیں مارجنز اور وقفے ڈال سکتے ہیں اور ورڈ پروسیسر بہت زبردست قسم کا سافٹویر ہے بٹا یہ آٹومیٹک کر دیتا ٹیکس کو جو فٹ آسکے ٹیک ہو گیا پھر آجائے گا سرچ اور ریپلیس کسی چیز کو تلاش کرنا اور اس جگہ پہ اس کو ریپلیس کر دیں وی کن سرچ فار دا پارٹیگلر ورڈ ہم کسی خاص لفظ کو سرچ کر سکتے ہیں وی کن آل سو ڈریکٹ دا ورڈ پروسیسر ریپلیس ون گروپ آف کریکٹر وی اینا گروپ ورڈ ایوی وی دا ڈا 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 پورا جو پیراغ آف ہے اس کو سرچ کر کے اس جگہ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں ریپلیس کر سکتے جو اسائنمنٹ بناتے ہیں یا تیسیز لکھتے ہیں نیٹ پہ وہ یہ تو کرتے ہیں نیٹ سے بہت سارا مواد اٹھایا اور کٹ اور پیسٹ کیا اور جہاں جہاں کوئی چیز تبدیل کرنی ہوئی تو اس کو سرچ کیا اور اس کو ریپلیس کر دیا گوگل بھی اس کو پکڑ پروسیسر آٹومیٹکلی مووز تیکس لائن ون یو فیل ون لائن وید تیکس یہ پروسیسر جو ہے ورڈ پروسیسر آٹومیٹکلی ایک لائن کو دوسری لائن کے ساتھ تبدیل کر دیتا ہے جب آپ فیل کرتے ہو ایک ٹیکس کو اگر آپ مارجنز کو وقفوں کو تبدیل کروگے کچھ لوگ جیسے لکھتے ہوئے بارڈر سے ہاشیہ لائن سے باہر نکل جاتے ہیں تو اس میں یہ جو ورڈ ریپ والا سین ہے اس کے اندر اس کو بتایا گیا ہے کہ یہ خود بخود اڈجسٹ کر دے گا بارڈر لائن سے باہر جانے نہیں دے گا پھر آجائے پرنٹ بٹا اگر ہمیں ہارڈ کوپی چاہیے ہو تو ہم یہ پرنٹ سے جا کر سکتے ہیں اس کو یہ تا سارا مائکرو سوفٹ ورڈ اور ورڈ پروسیسر بٹا یہ کیا کیا کام کرتا ہے یہ ساری ہم نے ڈیٹیل دیکھی آج کے لئے ہمارا اتنا ہی چپٹر 3 جو ہے پیشن ڈیٹا ڈرگ ڈیٹا جی ہم کل پڑیں گے آج کے لئے ہمارا اتنا ہی ملیں گے اگلے لیکچر میں اللہ حافظ